بیرسٹر اسدودی نویسی ایم پی و صدر کل ہن مجلس اتحاد المسلمین نے بارگاہ حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ میں حاضری اور دعا کی ان کے ساتھ پیر شبیر پاشا اور پیر حاشب پاشا بارگاہ حضور غوث عاظم رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے وزیراعلا کی جانب سے ٹی ایر ایس کا نام بدل کر بی ایر ایس کیے جانے کا آندھرا کیسی آر فانڈیشن کی جانب سے استقبال کیا گیا فانڈیشن کے سیکریٹری رمنا راجو نے کاکیناڑا کے سرکار دواخانے میں مریضوں میں پھل تخصیم کیا اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بی ایر ایس کا خیام بہتر ختم ہے وزیراعلا چندشہ گھر راو کی جانب سے ٹی ایر ایس کا نام بدل کر بی ایر ایس کرنے کے فیصلے کا مہاراشترا میں بھی خیر محبن کیا جا رہا ہے مہاراشترا کے سنوچ علاقے میں مقامی عوام نے اس اعلان کا استقبال کیا اور پٹاکے چھوڑے انہوں نے وزیراعلا چندشہ گھر راو کو مبارک بات پیش کی سی پی ای لیڈر نارائنہ نے ٹی ایر ایس کو بدل کر بی ایر ایس کیے جانے کے وزیراعلا چندشہ گھر راو کی جانب سے گزشتہ روز کیے گئے اعلان کا خیر مقدم کیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں مخالف بی جی پی اتحاد کو مستحقم کرتے ہوئے کامیابی کو یقینی بنایا جانا چاہیے انہوں نے اس اعلان پر مسرت کا اظہار کیا حدرباد اور سکندرباد میں کل شب شدید بارش ہوئی بارش ٹویجے سے تمام علاقوں میں سڑکے پانی میں ڈوبی ہوئی نظر آئیں اور بعض علاقوں میں برقی کے سربراہی میں بھی رکاوٹ کی اطلاعات ملی ہیں پرانے شہر کے طلاب کٹا بھوانی نگر بابا نگر چندرانگوٹے کے ساتھ ساتھ نئے شہر کے سکندرباد بیگم پیٹ ترملگری الوال کشائی گوڑا بلکاجگری کیسرا ایسی آئی ایل پنجا گوٹٹا امیر پیٹ ایس آر نگر رامانتا پور کاپرا ککٹ پلی کودبولا پور میا پور بانجارہ ہیلز جوبلی ہیلز آئی بیٹس نام پلی بشیر باغ بیگم پیٹ بوین پلی چلکلگوڑا اڈڈا گوٹٹا اوپل رامانتا پور لب نگر راموجی فیب سٹی کوٹھی آئی بیٹس ہمائت نگر بیگم بزار ارہ گڈڈا سنت نگر ملہ پور جڈی متلا کومپلی ملک پیٹ دیل سب نگر بانجارہ ہیلز ونستھلی پورم پیرزادی گوڑا میلاردیو پلی اتتاپور بندلہ گوڑا جاگیر قسمت پور بوڑو پل گنڈی پیٹ کے علاوہ کئی دیگر علاقوں میں بارش ہوئی بارش کا سلسلہ نصف شب کے بعد شروع ہوا جو تقریباً تین تا چار گھنٹوں تک مسلسل جاری رہا اس راو نگر میں سب سے زیادہ گیارہ سنٹی میٹر بارش ہوئی جبکہ چرلہ پلی اور بندلہ گوڑا میں نو سنٹی میٹر بارش درج کی گئی آجندر نگر میں آٹھ سنٹی میٹر سرون نگر میں سات سنٹی میٹر ایل بی نگر میں چھ سنٹی میٹر رامانتہ پور شیوراں پلی ہمائت نگر میں پانچ سنٹی میٹر بارش رکوڑ کی گئی یادادری تھرمل پاور پلانٹ کو روپنے کے لیے مرکزی حکومت نے تیاریاں کر لی ہیں گرین ٹرونل کے فیصلے کو بنیاد بنا کر اس پروجیکٹ میں رکاوٹیں ہائل کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں نو ماہ میں ریپورٹ پیش کرنے کی ریاستی حکومت کو اس سلسلے میں ہدایت دی گئی ہے مرکز کیس خدم پر کلنگانا کے عوام میں برہمی پائی جاتی ہے افضلگج پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے سڑک حادثے میں بعض افراد زخمی ہو گئے یہ حادثہ آج اس وقت پیش آئے جب کار سلانے والے نے اس کا توازم کھو دیا اور یہ کار ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر الٹ گئی تیز رفتاری حادثے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے اس حادثے میں زخمی بعض افراد کو علاج کے لیے دواخانہ منتخل کر دیا گیا اس حادثے میں کار کو شدید نقصان پہنچا یہ کار حادثے کے بعد تقریباً ایک گھنٹے تک سڑک پر ہی پڑی رہی ہے مرگزی قبط نے سٹینڈنگ کمیٹیوں کے صدور نشین کے عہدوں کے انتخاب میں ٹی آر ایس کو کوئی جگہ نہیں دی ہے جس پر ٹی آر ایس ایمپیز میں برہمی پائی جاتی ہے پارلیمنٹ میں ٹی آر ایس کے سولہ ایمپیز ہیں ان ایمپیز کا کہنا ہے کہ موڈی حکومت نے ان کے ساتھ مقاسی مطانہ کاروائی کی ہے انہوں نے کہا کہ ایک بھی پارلیمنٹی کمیٹی میں صدور نشین کا عہدہ ٹی آر ایس کے کسی بھی ایمپی کو نہیں دیا گیا ہے پارٹی کے ایمپی کے شو راؤ جو سنتوں کی سٹینڈنگ کمیٹی کے صدر نشین تھے ان کو صرف رکن بنایا گیا نامان آگشور راؤ لیبریلی کمیٹی کے صدر نشین تھے ان کو مارشی کمیٹی میں صرف رکن کے طور پر نامزد کیا گیا ہے دسیرے کے موقع پر محبوب نگر میں وزیر سنیواز گولڈ کے حامیوں نے ایک شخص کی پٹائی کر دی کوئیشتہ روز کلیکٹر اور ایس پی کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا یہ شخص پٹاخے جلانے والی ٹیم میں شامل تھا وزیر محصوف کی اجازت کے بغیر پٹاخے جلانے کی اس نے کوشش کی جس پر وزیر محصوف کے حامیوں نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے اس کی پٹائی کر دی گجرات کے صورت میں تین سو سترہ کروڑوپے کی نخلی کرنسی نوٹس ضبط کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا گیا پانچ دن پہلے پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے ایمبولینس کے چھے ڈبوں سے پچیس کروڑوپے کی نخلی کرنسی ضبط کی تھی جس کے بعد پولیس نے آج یہ کاروائی کی ہے پولیس نے بتایا کہ چھے ملزمین بشمول اصل منصوب ساز دکاس جین کو گرفتار کر لیا گیا ہے کرلا میں وڈکن چیری کے خریب منگلم میں جمعیرات کی صبح سیاہوں کی بس اور سرکاری آٹی سی کی بس کے ٹکر کے نتیجے میں نو افراد ہلاک اور دیگر چالیس زخمی ہو گئی ذراعہ نے بتایا کہ پلکل اور زلے کے منگلم میں رات بارہ بچ کر پانچ منٹ پر کوٹار کڑا سے کوئیم بطور جانے والی بس کو ایک سیاہوں کی بس نے پیچھے سے ٹکر دی دی ٹکر کے بعد بس دلل میں گر گئی اس حادثے میں نو افراد ہلاک اور چالیس افراد زخمی ہو گئے حادثے کے وقت بس میں ایرنا کلم کے ماربل کے ویدیا نکتن سکول کے بیالیس طلبہ اور پانچ اسات اضافہ بھی موجود تھے تمام زخمیوں کے مختلف دواخنوں میں شریک کر دیا گیا ہے صدر کانگریس سونیا گاندھی کرناٹک میں راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یادرہ میں شریک ہوئیں ان کی صحت کے مسائل کے درمیان وہ طویل عرصے کے بعد عوام میں نظر آئیں مانڈیا میں راہل گاندھی کی یادرہ جاری ہے جس میں کچھ دور تک سونیا گاندھی نے بھی حصہ لیا ان کے ساتھ پارٹی کارکنوں کی بڑی اعتداد تھی پارٹی کے قائدین اور کارکنوں میں کافی جوش و کروش دکھا گیا سری نگر میں دفعہ تین سو ستر کو برخواست کرنے کے بعد پہلی مرتبہ دسرے کے موقع پر راون کو جلایا گیا کرکٹ سٹیڈیا میں اس خصوص میں تقریب منقید کی گئی جس میں راون کے پتلے کو جلایا گیا اس واقعی کا ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا وجہ دشمی کے موقع پر مورتی ویسرجن کے دوران مغربی بنگال کی مال ندی میں آٹھ افراد غرق ہو گئے اور کئی افراد لا پتہ ہو گئے یہ واقعہ کل شب پیش آیا جب عوام کی بڑی تعداد ویسرجن کے کاموں میں مصروف تھی مقامی افراد نے بتایا کہ اچانک پانی کا تیز بہا ہویا جس میں یہ افراد بہن گئے تحال آٹھ ناشیں نکالی جا چکی ہیں جس واقعے میں تیرہ افراد معمولی زخمی ہو گئے جس سے واقعے کا مختصر ویڈیو تیزی کے ساتھ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر وائرل ہو گیا اس ویڈیو میں دکھا گیا ہے کہ کئی افراد اس پتلے کو جلانے کے موقع پر اس کے خریب پہنچے اور اچانک یہ جلتا ہوا پتلہ ان پر گر پڑا پولیس نے کہا کہ بعض افراد کو بچانے کی کوشش کی گئی ہے پولیس نے افواہوں پر کان نہ دھرنے کی بھی خواہش کی ہریانے کے گورنر بندہ رودہ تاتریہ نے سالانہ تقریب علائی بلائی کی میز بانی کی شہر حضرباد کے علاقے نام پلی ایکزیبیشن گراؤن پر منقل اس تقریب میں کئیرلا کے گورنر آریف محمد خان میگا سٹارٹ شیرن جیوی کی حلاوہ مختلف جماعتوں کے خائدین نے بھی شرکت کی تلنگانہ کی ثقافت کو نمائع کرنے والے اس پرگرام میں اداکار شیرن جیوی فنکاروں کے ساتھ دھول بچاتے اور رخص کرتے نظر آئے انان کا پورتہ پاک استقبال کیا کانگریس سابق ایم پی وی ہرمنترون نے بھی بڑے جوش و خرش کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی آپ کے بتا دیں کہ بندہ رودہ تاتریہ ہر سال دس سیرہ تحوار کے موقع پر اس تقریب کا احتمام کرتے ہیں اور تمام سیاسی جماعتوں کے خائدین کو مدو کیا جاتا ہے بھارتیہ راشنہ سمیتی خائدین کے ایک وقت نے مرکزی الیکشن کمیشن سے نئی دہلی میں ملاقات کی ہے موصولہ اطلاعات کے مطابق پلانی کمیشن کے نائب صدر گوین پلی وی نوت کمار پارٹی جنرل سیکریٹری ایم ایم سری نیوانس ریڈی نے الیکشن کمیشن کے اختیاروں سے ملاقات کرتے ہوئے ٹیاز پارٹی کا نام بی آرے سے رکھنے سے مطالق خراردات کی کاپی سوپی بعد از ہا میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی وی نوت کمار نے بتایا کہ کیسیہ کی طرف سے مرکزی الیکشن کمیشن کو لکھے گئے قطقی کوپی وہ دیگر دستاویزات ڈیپٹی کمیشنر دھرمیندر شرمہ کو دیئے گئے ہیں اور انہوں نے جلد ہی ان کی درخواست پر غور کرنے اور فیصلہ کرنے کی بات کہی ہے آپ کو بتا دیں کہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعہ 29 اے کے تحت سیاسی جماعتیں اپنا نام تبدیل کر سکتی ہیں ملک میں کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنی پارٹی کا نام اور پتہ تبدیل کرنے کے لیے سینٹرل الیکشن کمیشن کو مطلع کرنا ہوتا ہے کیارس رہنمانے واضح کیا ہے کہ اگر زمنی انتخاب سے خبل پارٹی کا نام تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ بی آئیس کے نام سے ہی الیکشن لڑیں گے واضح رہے کہ دسیرہ کے موقع پر تلنگانہ بھوان میں مناخت پارٹی کے جنرل اجلاس میں کیسیہ نے ٹی آئیس کا نام تبدیل کر کے اسے قومی پارٹی میں تبدیل کرنے کی خرارداد کو پیش کیا جسے متفقہ طور پر منظور کر لیا گیا بی جے پی دوبا کرکنے سمبلی رگھو ننن رہو نے کہا ہے کہ حضر آباد زمنی الیکشن کے نتائج دوہرائے جائیں گے ایم ایل اے نے کیسی آر پر برہمی ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ سی ایم اور وزراء صرف انتخابات کے دوران دکھائی دیتے ہیں اور جیسے انتخابات ختم ہوتے ہیں یہ عوام کو نظر نہیں آتے منوگڑا زمنی انتخاب میں بی جے پی کی کامیابی کو یقینی خرار دیتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ منوگڑا میں انصاف کی جیت ہوگی شراب کی بوتلیں اور پیسوں کے تھیلوں کی نہیں رگھو ننن راو کا کہنا ہے کہ بی آیس پارٹی تلنگانہ کے عوام کا احتمال کھو چکی ہے اور کیسی آر تلنگانہ کی عوام اور کارکنوں سے اپنا رشتہ کھو چکے ہیں انہوں نے کیسی آر پر تلنگانہ کے لوگوں کو دھوکہ دینے انہیں گمراہ کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ریاست کے مسائل کو حل کیے بغیر بی آیس پارٹی کے نام پر کیسی آر نے ایک اور ڈراما شروع کیا ہے تاہم ان کی چالیں اس بار کامیاب نہیں ہوں گی اداکار وہ سیاستدان چیرنجیوی نے الائی بلائی پروگرام کی ستاش کرتے ہوئے اسے عالمی ستح پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے نام پلی نمائش میدان پر گورنر ہریانہ بندارو داتاتیہ کی زیر خیادت منقب پروگرام میں شریک اداکار نے خطاب کرتے ہوئے کہ یہ تقریب مذہب ذاتوں اور برادریوں سے بالاتر تقریب ہے اور ایسے پروگراموں کی حوصلہ افضائی کرنے کی ضرورت ہے جو محبت اور بھائی چارے کا پیغام دیتے ہیں تقریب میں شامل تمام افراد سے انہوں نے خواہش کی کہ وہ اس پروگرام کا پیغام عوام تک پہنچائے ذرائق مطابق اس تقریب میں شریک ہونے والے روحانی پیشوہ اگری کا پتی نرسی مہرون نے سبھی کی توجہ کا مرکز بنے میگا سٹار کو تصویر کشی بند کرنے کے لیے کہا جس کے بعد سب نے چرنجیوی کو چھوڑ کر ان پر توجہ دی خبل ازید داتاتریہ اور چرنجیوی کی جانب سے گری کا پتی کو عزاز سے بھی نوازا گیا بیجے پی سینیا خائد داتاتریہ کی دختر بندارو ویجای لکشمی نے اس سال پروگرام کے ادزامات کیے تھے مجھے پیشوہ 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 ہندوستان ترخی کر رہا ہے مجھے پیشوہ مجھے پیشو مجھے پیشو مجھے پیشوہ 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 اور یہ بڑے پیمانے پر یہ انتظام کیے جا رہے ہیں اور کیونکہ پارش کا پورکاست ہے تھوڑی بہت بارش ہونے آلیے گیارہ آبارہ کو بھی اس کے لیے اب کی بار میدان کے طول اور ایلیے میں اسٹیس سے لے کے نیچے تک اعتماد کے سامنے جو روڑ ہے وہاں تک بسی پینڈال دالا جا رہا ہے تاکہ سامنے ان کو پیٹھ کے سننے میں سولت ہو سکے دیگر انتظامات بلدی بھرکی آبرہ سانی کے بھی چر رہے ہیں نماؤدم خان صاحب نماؤدم خان صاحب رکھنے اسمبلی کی نگرانی میں نمائندگی کے پاس یہ تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں کونسر ویڈین ساتھ کے ذمہ جو کام ہیں پورے چینلوں کا بس کا آٹیسی کا وہ تمام انتظامات گیسٹوز کی بھوکنگ انہوں کر چکے ہیں جن کے ذمہ جو کام ہیں جلسے کے دن آحمد بلالا صاحب ویڈینٹی اس کے انچاج ہوں گے اور تمام انتظامات کیوں نگرانی کریں گے ویڈینٹی اس کو مختلف مقامات پر متعین کریں گے جلسے اور ناتیا مشاعری کی نگرانی محترم نقیب ملت اللہ بیرس پر السعودین حساب صدر مجلی سے اپنے پارلیمنٹ فرمائیں گے جلسے میں مقامی علماء کرام خائدین کے علاوہ میمان علماء کرام بھی جلسے کو مقاتبت کی سادت حاصل کریں گے کل ناتیا مشاعر میں حیدر آباد کے ممتاز ناتگو شورا کے علاوہ بیرونی میمان شورا اکرام بھی پار گیا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیعنات پیش کرنے کی سادت حاصل کریں گے خواتین کے لئے پردے کا معاکل انتظام ہے میں عامیت المسلمین سے خودصاً شمع محمدی کے پروانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس میں شرکت کر کے جلسے کو کامیاں بنے رفتے ہیں اپتیات ایمیلی کا ثبوت ہے آج یہاں پر دورے میں ممتازم حسن صاحب رکھنے اسمبلی کاؤسرم حسن صاحب رکھنے اسمبلی موضم حسن صاحب رکھنے اسمبلی امین حسن جعفری صاحب ایمیل سی اور استقبالیہ کمیٹی کے تمام راکی میدان کا دورہ کرتی انتظامت کا جائزہ لیے مختصر یہ کہ آپ کے چینل کے در یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ دار السلام کے بڑے جلسے میں رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشید کے کرئے اور جلسے کو کامیہ بنائیں شکریہ رجل کنڈا پولیس نے بجاج الیکٹرونکس میں سرخے کی واردات کا موامہ حل کرتے ہوئے بین ریاستی رہزنوں کی ٹولی کے دو ارکان کو حراست میں لیا ہے بتایا گیا ہے کہ کشائی گوڑا پولیس نے ایک اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ریاست جھارکھنٹ کے ساہب گنج کی عالم گینگ سے وابستہ دو افراد کو پکڑا ہے جنہوں نے بجاج الیکٹرونکس میں سرخے کی واردات انجام دی تھی پولیس کے مطابق جھارکھنٹ پولیس اور ایس اوٹی کی ٹیم کے ہمراہ یہ کاروائی کی گئی ہے اور سارخین کے خبزے سے اسی ہزار روپیے نغد رقم دو مسرخہ موبائل فون برامت کر لیے گئے ہیں میڈیا کے نمائنوں سے بات کرتے ہوئے مہش بھاگوت نے بتایا کہ سی سی ٹی وی پوٹیج کی جانش کرتے ہوئے سارخوں کو حراست میں لیا گیا ہے یہ گینگ حراست اتر پردیش کے غازی پور میں بھی دو کروڑ پی کے تلائی زیورات سرخہ کر چکی تھی لاس مانت ہیروائی ہیروائی وکٹی سپٹیمبر روز رات رہی بجاج الیکٹرونک شوروم بنی مانا کچھائی وڑا پیس پکڑا نا ہیسے آئر کراس روڈ لو یہ پیتہ شوروم ہوندی شوروم لو وکا مانا کچھ سپٹیمبر روز 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 رو 21 سپٹیبر روزو مارنگ 11.30 کشایبودا پولیس سٹیشن لوں محمد حبیبانی جنرل مینجر بجاج ایلیکٹرونک اثنوں آکśira میiego موجودنگ 11.30 کشایبودا پولیس سٹیشن ل کو بیوجودنگ ملکا商یری، اس لغایق رفعا در ملکاussگریawning ش confidential ، ملکا thirstگری سختار première نائر قد сделать داخل داخل دنکisma بار Garageزяли گرم ident کار گھر ش �kt toک آزم ، آزم آزمfon خود دخوز نائر کچھ دخلا tér وس印 احساسمن Verfügung ملکازگیری دور پوچھائی گوڑا ڈیویجن اور میتا پولیسٹشن نوانچی گوڑا کرائیم ایورو گتاملو منچ پنچے شروع آلانٹے انسپیکٹرس اندر نکڑ پیلپی چی دانکو سم آکرا انویسٹیگیشن سٹارٹ آئندی ٹونٹی فرس سائنٹرم نینو بڑا کرا ویجٹ چی چوستے چالا دی پلان پرکارنگا یہ ڈونگا تنون زرگین ہے پراپر گا سٹیڈی چیز تو ریکی چیز تو چل ٹیپیکلڈ ہے دی انٹری ایٹسیل پر ٹیپیکلڈ ہے دی عمردداللہ خان ترجمان مجلس بچاہ تحریک نے ریاستی حکومت سے دلیت بندو سکیم کی طرز پر اخلیتوں کو خرض فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے ایک بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سی ایم کیسی آر اردو سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اردو میں تخاریر کرتے ہیں علماء و مشاہخین کے لیے زیافت کا احتمام کرتے ہیں مسلمانوں سے ہمدردی کا دم بھڑتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ متحدہ آندھر پردیش کے سابق وزیرالہ شدرباہ بنائیڑو کے دور حکومت میں نافذ کردہ راست خرض کی سکیم کی طرح اخلیتی طبقے کے بیرزگار نوجوانوں کو خرض فراہم کرے جس کا ایم بی ٹی نے ہمیشہ سے مطالبہ کیا ہے ایم بی ٹی خائد نے کہا کہ یہ بدخسمتی ہے کہ مسلمان آئی ایس آئی پی ایس اہدداری حکومت کی سکیمات عوان تک پہنچانے سے خاصر ہیں اور انہیں تباہ وطاراج کرنے کے ذمہ دار بھی ہیں اخلیتی مائنورٹی فانانس کارپوریشن کی کارکردگی پر انہوں نے نکتہ چینی کی اور کہا کہ وزیر خزانہ ہری شروع نے اخلیتوں کو لون پراہم کرنے کے لیے سو کروڑ روپیے مختص کرنے کی بات کہی تھی اور ان کے اس فیصلے کے چار ماہ گزر جانے کے باوجود بھی تلگانہ سٹیٹ مائنورٹی فانانس کارپوریشن کی خرض پراہم کرنے والی سکیم پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے وزیر اعلیٰ کیسی آر وزیر خزانہ ہری شروع اور وزیر آئی ٹی وہ ورکنگ پریزیڈنٹ کے ٹی آر سے ایم بی ٹی خائد نے حکومت کی لون پراہم کرنے والی سکیم سے مسلمانوں کو محروم رکھنے والے دو مسلمان عہدداروں کی سرزنش کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور جلد از جلد اخلیتوں کو خرض پراہم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ریاستی حکومت سے مانگ کی ہے دیکھئے سب تیلنگانہ سٹیٹ مائنریٹیز فائننس کارپوریشن یہ تیلنگانہ الگ ہوا دو ہزار چودہ میں دو ہزار چودہ سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ ادارہ بلکل ڈی فنگٹ ہے تیلنگانہ سٹیٹ مائنریٹیز فائننس کارپوریشن کا مطلب یہ ہے کہ اخلیتوں کو چھوٹے چھوٹے اسکیمات بنا کر اس کے اندر ان کو لونز دیا جاتے ہیں تو پچھلے آٹھ سال میں یہ ادارے کو بلکل ہی طور پر ڈی فنگٹ کر کے رکھا دیا کوئی بجٹ نہیں اس کو کوئی فنڈس نہیں دیے گئے سابقہ چیئرمن سائے اور چلے گئے لیکن چار مہینے پہلے ایک نئے چیئرمن کو اپائنٹ کیا گیا انتیاز عساق صاحب نامی تو انہوں آنے کے بعد میں جو ہے ہم کو کچھ امید تھی کہ کم سے کم کیونکہ ایک حرکیاتی نوجوان کو وہاں پر ایزے چیئرمن ڈالا گیا ہے چار مہینے کا عرصہ ہو گیا انہوں چیئرمن من کے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کی تاریخ تک وہاں پر بورڈ آف ڈائریکٹرز نہیں ڈالے گئے یعنی چیئرمن کا جیو ایشو ہو گیا گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ابھی تک بھی ایشو نہیں ہوا آنے کے بعد میں مجھے ایک اخباری اطلاعات کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ آلرڈی جو ہے وہاں پر اب جو موجودہ چیئرمن ہے انہوں دو سکیمز بنا کر گورنمنٹ کو بھیجے گئے ہیں ملکہ اخبار ایک سیاست میں اور دوسرے اخبارات میں آیا ہے کہ ففٹی کرو روپیز ان کے پاس جو ہے انیوزڈ اماؤنٹ رکھاوا تھا مائنریٹی فائننس کارپوریشن میں ففٹی کرو روپیز انیوزڈ اماؤنٹ رکھاوا تھا اور وہ انیوزڈ اماؤنٹ کے دو سکیمز بنائے گئے کیٹیگری ون جو تھا ایک لاکھ روپے آہ اخلیتوں کو یعنی انڈیویجن لون ایک لاکھ روپے جس میں ایٹی پرسنٹ سبسیڈی پونٹی پرسنٹ بینک گیرنٹی چھی اور کیٹیگری ٹو میں جو ہے دو لاکھ روپے آہ مائنر آہ لون دیا جائیں گا جس میں سیونٹی پرسنٹ سبسیڈی بلکہ یہ اخبارات میں آیا ہم جب دفتر کو گئے ہم بھی معلومات کیے کہ بہت اچھی سکیم ہے مسلمانوں کو کم سے کم ایک لاکھ روپے اور دو لاکھ روپے اگر آئے تو کچھ فائدہ ہو سکتا پڑے لیکن نوجوان کچھ کاروبار کر سکتے بلکہ یہ ہمارے کو یقین تھا اس میں ایک اورے کی یہ تھی کہ کیونکہ بینک کے تحت جو بھی سکیم ہوتی ہو فیل ہو جاتی مسلمانوں کے لیے کوئی بینک جو ہے ہر بینک مسلمانوں کا پیسہ انرائی آکاؤنٹس رکھنے میں رہتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کو لون دینے کی بات آتی ہے آئی یو نیم اٹ اینی بینک کوئی بھی بینک ہے جو مسلمانوں کو جو ہے لون نہیں دیتی اور گورنمنٹ کے اسکیم فیل اس لیے ہوتے کہ جو بینک گیرنٹیڈ اسکیم سے رہتے وہ فیل ہوتے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کیسی آر صاحب جہاں پر مسلمانوں کی ہمدردی بہترین اردو زبان میں تخرید علماء مشایخین کو بلا کے بہترین ویریانی کھلاتے تو چیف منسٹر صاحب کو ہونا تو یہ چاہیے تھا وزیراعظم نیرندر موڈی کی آغاز کردہ وندے بھارت ایکسپریس ٹرین حادثے کا شکار ہو گئی تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ممبئی سینٹرل سے ٹرین گاندی نگر جا رہی تھی کہ وٹوہ اور منی نگر کے درمیان مویشیوں سے ٹکرا گئی اس باقے میں ٹرین کے اگلے انجن کو بری طرح سے نقصان پہنچا ویسٹرن ریلوے کے حکام نے بتایا کہ اس حادثے میں کوئی زخمی نہیں ہوا ہے تاہم تین مویشی حلاق ہو گئے ہیں وازرے کے وزیراعظم نیرندر موڈی نے تیس سیتمبر کو وندے بھارت ایکسپریس ٹرین کا آغاز کیا تھا جو گجرات کے صدر مخام دانی نگر سے ملک کی مالیتی راشدھانی ممبئی تک چلائی جا رہی ہے ہندوستان میں متعادی مرز کرونا وائز کے ایک دن میں دو ہزار پانسو انتیس کیسس اور بارہ حلاقتیں درج کی گئی مرکزی محکمہ صحت کے مطابق آج درج کیے گئے کیسس کی تیداد گزشتہ روز درج کیے جانے والے کیسس سے سیادہ ہے یاد رہے کہ کل دو ہزار چار سو اٹھ سٹھ کیے گئے تھے اس دوران ہونے والی بارہ امواد کے بعد ملک بھر میں امواد کی کل تیداد پانچ لاکٹھائیس آزار سا سو پینٹالیس ہو گئی ہے جبکہ ایکٹیف کیس لوڈ تیس ہزار دو سو بیاسی رہا ہے چوبیس گھنٹوں کے دوران تین ہزار پانچ سو تیرپن مریض صحتیاب ہوئے ہیں اور کل صحتیاب ہونے والوں کی تیداد چار کروڑ چالیس لاکھ تینٹالیس ہزار چار سو اٹھ سٹھ تیس ہو چکی ہے صحتیابی کی شرعہ اٹھانوے اشاریہ سات پیسد رہی ہے محکمہ صحت نے یومیا مزبی شرعہ دو اشاریہ سفر سات پیسد اور ہفتہ وار مزبی شرعہ ایک اشاریہ تین آٹھ پیسد بتائی ہے ایک دن میں ملک میں ایک لاکھ بائیس ہزار تیرپن کروڑا ٹیسٹ کی گئے ہیں اور کل کروڑا ٹیسٹ کی تیداد اناسی کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے ٹی کا اندازی مہم کے آغاز سے اب تک دو سو اٹھارہ کروڑ سے زائد افراد نے ویگزن لی ہے جبکہ چار کروڑ دس لاکھ سے زائد نوجوانوں کو پہلی خوراکتی گئی ہے موسیقی